آپ نے کہا تھا کہ عورت کو معنیشی اکنمک کام میں آگے وہ آپ کے کام کرتے ہیں تو صرف اسلام کی عورت کو یہ اتفاق ہے یا یہ اسے ریس ہے کہ اگر وہ گورنمنٹ کے معنیوں میں رول کرتے ہیں ایک سرگرمیوں میں ایک سرگرمیوں میں دیکھئے جی بات یہ ہے آپ تشریف رکھئے میں آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں عورت زندگی کی ساری سرگرمیوں میں حصہ لے سکتی ہے اس پر کوئی قدگن نہیں ہے لیکن ہر منصب کے لیے کچھ میرٹس ہوتے ہیں اس سے تو آپ اتفاق کریں گی نا تو حکومت کس کو کرنی چاہیے اس کے لیے کچھ صفات بیان کی گئی ہیں وہ صفات یہ ہیں کہ حکومت کا مزاج ایسا ہے حکومت کا مزاج ایسا ہے کہ ایک اسلامی ریاست کے حکمران ہی کو نہیں بلکہ کسی عام ریاست کے حکمران کو بھی وجاہت کا پیکر ہونا چاہیے اس میں جلال ہونا چاہیے اس میں شان ہونی چاہیے اس میں حوصلہ ہونا چاہیے اس میں عظم ہونا چاہیے اس میں فیصلہ کرنے کی صلاحیت ہونی چاہیے اسے پیسیونی ایکٹیو ہونا چاہیے اسے نازف موقعوں پر رہنمائی دینی چاہیے یہ صفات کو آپ مانتی نہ ہونی چاہیے یہ اگر بیویوں میں ہیں تو اسلام کو کوئی اطراز نہیں حکمرانی کریں اور اگر مرد میں ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ وہی کو حکمرانی کرنی ہے اصل میں یہ صفات اور یہ اوساف ہیں جو اسلام چاہتا ہے کہ ملحوظ رکھے جائیں یعنی حکومت کا مزاج خسن نہیں چاہتا جمال نہیں چاہتا نفاست نہیں چاہتا لطافت اور نزاکت نہیں چاہتا قوت حوصلہ عظم حمد استقلال چاہتا ہے اور یہ چیز لازمان ہونی چاہیے اگر حکمران ہی فرض کر لیجئے کہ بالکل ہی ایک نازک موقع ایک اوپر بیٹھ گیا ہے تو کیا کر لیں گے ہم اس وجہ سے آپ تو عورتوں کے بارے میں سوال کر رہی ہیں میرا تو نکتہ رہی ہے کہ باز مرد بھی اس قابل نہیں ہوتے کہ وہ حکومت کر سکتے اگر مجھے چد لفظوں میں آپ اجازت دیں تو اسلام یہ نہیں کہتا کہ مرد کو حکمران ہونا چاہیے یہ کہتا ہے مرد کو حکمران ہونا چاہیے یہ چاہتا ہے